بابر ستار صاحب نے جو ججمنٹ دی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جسمانی تبدیلیاں اور بے شک رونماں ہوں جو فیزیکل چینجز آ رہی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک بچی 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کا فیصلہ کر سکے کیا ایسے نیٹورکس کام نہیں کر رہے جو بچیوں کو ہیدر آباد سے اٹھاتے ہیں اور سودن پنجاب میں لے جاتے ہیں کیا ایسے نیٹورکس کام نہیں کر رہے کہ جو پاپ جی جیسے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں ہیمن ٹرافیکنگ کے لیے کیسے پلیٹ فارمز کام نہیں کر رہے جو فیس بک جیسے پلیٹ فارم پر بچی کو فسلاتے ہیں لاتے ہیں اس کا ریپ کرتے ہیں اور تنہ دنہا چھوڑ دیتے ہیں وہ بچی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ ہے آٹھ جون دوہزار بائیس اور اب سے کچھ دیر بعد دعا زہرہ کیس کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ سنانے والی ہے آج ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی اور وہ یہ کہ اس کیس میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق دعا زہرہ کی عمر سولہ سے سترہ سال کے درمیان میں موجود ہے پس دوہزارہ کے پاسپورٹس بھی ہیں تو کیا ان ڈوکمنٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دوہزارہ کی والدہ آج کورٹ میں بے ہوش ہو گئی اور آج پہلی مرتبہ دوہزارہ اپنے والدین سے ملی خیق باون دن کے بعد اس وقت میرے ساتھ ریحان تاریخ صاحب موجود ہیں اور بہت سارے سوالات ہیں جو میرے حان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں سر سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ دوہزارہ کی میڈیکل ریپورٹ جو پیش کی گئی ہے کہ اس ریپورٹ کی بنیاد پر ہی سندھ ہائی کورٹ فیصلہ سنانے والی ہے تینکیو ارمان شسامل فور ٹیکنگ می آن دس ویری امپورٹن ٹیشو سندھ ہائی کورٹ میں دوہزارہ کو ہمیشہ کی طرح غیر معمولی سیکیورٹی میں پیش کیا گیا رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے دو روز پہلے جب دوہزارہ کو پیش کیا گیا تھا تو اس کے والدین دوہائی دے رہے تھے کہ ہماری بیٹی سے ہماری ملاقات کرائی جائیں لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی آج غیر معمولی واقعہ یہ ہوا کہ والدین کو دوہزارہ سے ملوا دیا گیا کوٹ روم کے اندر دس منٹ کا وقت دیا گیا جج صاحب کی طرف سے کہ والدین سے اس بچی کو ملوا دیا جائے وہ دس منٹ بھی اس کے والد اور والدہ بتا رہے ہیں کہ پورے نہیں دیے گئے پانچ منٹ کے بعد اس بچی کو وہاں سے لے جائے گیا اور پھر اس کی والدہ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے اس بچی کی جو برین واشنگ ہوئی ہوئی ہے جو اس کے والد اور والدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برین واشت ہے اس وقت وہ کسی کے اشاروں پر چل رہی ہے کوئی اس کو سمجھا رہا ہے کوئی بہلا فسلا کر اس کو لے گیا ہے ہم نے اس پانچ منٹ کے اندر اس بچی کو اپنے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا تھا وہ بچی چاہی تھی کہ میں جا کر جج صاحب کو اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا لیں خیر یہ ان کا ورزن لیکن دوسرا ورزن یہ ہے کہ وہ بچی مسلسل اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں جائے گی وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے بچی کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اٹھارہ سال کی ہے اس نے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی دھونس کے بغیر کسی سختی کے نکاح کیا ہے بلکہ اس نے اپنی مرضی سے زہیر سے نکاح کیا ہے اور وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ اٹھارہ سال کی ہے اب اس معاملے میں ٹویسٹ کہاں آتا ہے جو بچی کے والد ہیں مہدی کازمی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جو تو شادی کوئی سترہ سال ہوئے ہیں بچی اٹھارہ سال کی کیسے ہو سکتی ہے پھر جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکومنٹ سارے موجود ہیں پاسپورٹ ان کے پاس ہے ان کا نکاح نامہ موجود ہے اب عدالت شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے امپورٹنٹ کیا ہے عدالت کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچی یہ قرار کر رہی ہے کہ مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی میں نے بغیر کسی زور زبردستی بغیر کسی جبر کے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں اس فیصلے پر ڈٹی ہوئی ہوں اور کہتی میری عمر اٹھارہ سال ہے میں بالغ ہوں اور میں نے نکاح جو کیا ہے زہیر سے بقائمی ہوشوہواز کیا ہے اب کورٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ کوئی بھگا کے شادی نہیں ہوئی یہ کوئی اغواہ نہیں ہوا بچی اپنی مرضی سے گئی ہے جب بچی اپنی مرضی سے گئی ہے obviously constitution of پاکستان کا article number 10 ہے جو بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس بچی کے بنیادی حقوق ہے اگر وہ جانا چاہ رہی ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے تو obviously کورٹ has to decide then important چیز 18 سال کے عمر نہیں کیونکہ اس سے پہلے presidents موجود ہیں judgments بہت ساری موجود ہیں شریعہ law کے اندر اور پھر Supreme Court of Pakistan کے کچھ ایسی judgments کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ بچی کا 18 سال کا ہونا یا نہ ہونا مانے نہیں رکھتا بچی کا سنے بلوغت کو پہنچنا مانے رکھتا ہے یعنی وہ جو biological changes وہ جو اندرونی تبدیلیاں اندرونما ہو رہی ہوتی ہیں اگر وہ ہو چکی وہ سنے بلوغت کو پہنچ چکی تو اس کا نکاح جائز ہے اور اگر اپنی مرضی سے کیا ہے اگر زبردستی ہوا ہے یا کسی نے جو ہے اس کو بگا کر کیا ہے اغوا کیا گیا ہے تو وہ ایک اور case ہے اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا کسندھ ہائی کورٹ نے directions دی کہ اس کا medical کرائے جائے medical کیسے ہوا اس کی details آپ کے پاس ہیں اس میں کیا چیک کیا گیا obviously وہ سب اور medical basis پر on grounds of that medical report یہ کہا جا رہا ہے وہ medical report آج سندھ ہائی کورٹ میں پیش کی گئی جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کی عمر لگ بگ 16-17 سال ہے اب 16-17 سال medical report کہہ رہی ہے مہدی کازمی صاحب کہہ رہے ہیں بچی 14 سال کی ہے بچی کہہ رہی نہیں میں 18 سال کی ہوں اب سندھ ہائی کورٹ میں جو جسٹس غفار صاحب ہیں انہوں نے ریمارکس دیئے انہوں نے حوالہ دیا شریعہ کی کچھ کورٹ کی کچھ ججمنٹس کا اور سپریم کورٹ کی کچھ ججمنٹس کا اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر بچی سنی بولگت کو پہنچ چکی ہے تو پھر معاملہ بڑا یہ open and shut case ہے اب جج صاحب کے ان ریمارکس سے لگ رہا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ دعائے زہرہ کے حق میں فیصلہ دے گی دعائے زہرہ کے حق میں فیصلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ مہدی کازمی جو اس کے والدہ اور اس کی والدہ جو رو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں عدالت کے سامنے اپنی بچی کی حوالگی کی دعائی دے رہے ہیں ان کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا یہ perception ہے matter is already being subject is in the court یہ ایک perception دکھائی دے رہا ہے لیکن ایسے میں میرے پیشنے وہ ججمنٹ بھی ہے جو اسلام آئی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے دی اور یہ کوئی بہت پرانی نہیں ہے بلکہ تقریباً ایک مہینہ پہلے کیے جو ممتاز بی بی کیس میں ممتاز بی بی کی جو جو بیٹی تھی جس کا نام سویرہ فلکشیر ہے جس کی عمر سولہ سال تھی اور سولہ سال کی وہ لڑکی جو اپنی مرضی سے شادی کرے اس نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کیے لیکن اس کے باوجود جو اس کی جو والدہ ہے ممتاز بی بی اس نے پندرہ مئی کو اس کی جو ہے وہ ایک تھانے میں ف آئی آر درج کرائی تھی کہ اچھی لاپتہ ہو گئی بلکل اسی طرح جس طرح مہدی کازمی صاحب نے کرائی تھی اور بچی اس کیس میں جیسے دعائی زارہ کہہ رہی میں نے اپنی مرضی سے شادی کی بچی اس کیس میں بھی یہ کہہ رہی تھی اپنی مرضی سے شادی کر چکی سولہ سال اس کی عمر تھی اٹھارہ سال کو نہیں پہنچی تھی بابر ستار صاحب نے جو ججمنٹ دی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو جسمانی تبدیلی اور بے شک رونما ہوں جو فیزیکل چینجز آ رہی ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک بچی اٹھارہ سال کی نہیں ہو جاتی تب تک اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کا فیصلہ کر سکے یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے یہ آل ٹوگیدر ایک چینجڈ ورجن ہے اگر اسلام آدھ ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ کو دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے امپلیکیشنز ہیں اس کا تعلق ان کا کہنا ہے کہ کتن مچورٹی کے ساتھ نہیں ہے مطلب اگر آپ کے اندر کوئی فیزیکل چینجز رونما ہو گئی اٹھارہ سال کی عمر سے پیشتر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مینٹلی مچور بھی ہو گئے ہیں یا آپ کے اندر اتنی قوتی فیصلہ ہے کہ آپ اپنے اتنے بڑے بڑے شادی جیسے فیصلے اور زندگی کے فیصلے اکیلے تنہ تنہا اپنے والی کے بغیر کر سکیں اگر تو یہ ججمنٹ آ جاتی بابر ستار صاحب کی کہ بھئی یہ بچی جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اس کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے دیا جائے تو اسے آپ دیکھئے کہ پاب جی کے اوپر آج کل کیا ہو رہا ہے ڈیجیٹل دنیا میں کیا ہو رہا ہے لڑکیوں میں کیا وہ قوت فیصلہ ہے یا نہیں ہے کیا ایسے نیٹورکس کام نہیں کر رہے جو بچیوں کو ہیدر آباد سے اٹھاتے ہیں اور سودن پنجاب میں لے جاتے ہیں کیسے نیٹورکس کام نہیں کر رہے کہ جو پاب جی جیسے پلیٹفارم کو استعمال کرتے ہیں ہیومن ٹرافیکنگ کے لیے کیسے پلیٹفارمس کام نہیں کر رہے جو فیس بک جیسے پلیٹفارم پر بچی کو فسلاتے ہیں لاتے ہیں اس کا ریپ کرتے ہیں اور تنہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں وہ بچی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے کیا ایسے نیٹ ورکس کام نہیں کر رہے ہیں جو بچی سے نکاہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ کرنے کے بعد اس کو جسمانی طور پر ہمیلیٹ کرنے کے بعد کیپلائز کرنے کے بعد اس کو بیارہ مددگاہ چھوڑ دیتے ہیں میں وہ مہاورہ نہیں کہنا چاہتا اور نہ وہ سوٹ کرتا ہے کہ پھر نہ آپ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے یہ ایک بہت بڑا سوشل ایشو ہے جو جنم دے رہا ہے آج مہدی کازمی کے آنکھوں میں موجود آنسو اس کی والدہ کے پرنام آنکھیں دیکھ کر یقین کیجئے کہ کلیجہ مو کو آتا ہے ہم مجھ سمیت آپ بھی دل گرفتا ہے عمیر صاحب بھی دل گرفتا ہے اس سارے معاملے کو دیکھ کر کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے یہ سماجی ایشو نہیں ہے کیا ایسے بہت بچیوں کے اوپر ان کے فیوچر اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوگا کیا کل کو بھی مہدی کازمی اور اس کی اہلیہ کی طرح والدین یوں ہی عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے اور بچیاں خدا نہ خاصتہ ایک تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم چیک رکھیں بچیوں کے اوپر بچوں کے اوپر لڑکوں کے اوپر بھی لڑکیوں کے اوپر اور دوسرا امپورٹن چیز یہ ہے کہ عدالتیں بھی خدا رہا خوصلہ شکنی نہ کریں بچیوں کے انفیسنوں کی اس اتنے امیچور ڈسینس کی بلکہ کنڈیم کریں اور ایک ایسا بار لگا دیں کہ جس میں والدین کو دربدر عدالتوں کے چکر لگا کر پاؤں گسانے نہ پڑے بلکہ ان کو پتا ہو کہ ان کے پاس ایک پرٹیکشن موجود ہے چھتر چاہیہ موجود ہے یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کیس میں یہ نظر آیا کہ جب دعا زہرہ عدالت میں آتی ہے تو پولیس کی ایک بہت بڑی نفری اس کو چاروں طرح سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں پولیس اس کیس میں دعا یعنی زہیر کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی طرح سے دعا اپنے والدین سے مل پائے تاکہ جو برین واش کیا ہوا ہے انہوں نے اس کا دیکھیں سامان اس کے اندر دو صوبوں کی جنگ بھی شروع ہو گئی کورٹ میں سے جو آرڈرز آئے اس میں آئی جی صاحب کی برخواستگی آئی جی صاحب کو موطل کرنے کے انسٹرکشنز بھی رمارکس آئے پھر وہ دہور ہائی کورٹ کے اندر بھی گیس رہا پھر پنجاب کی پولیس بھی اس میں انوالڈ ہو گئی آئی جی سن صاحب نے کے پی پولیس کو پنجاب کی پولیس کو بلوچستان دیگر درخواستے بھی لکھی کیونکہ وہ سولہ لوگ ایسے جو ہیں جو مشکوک تھے ان کی نامزدگی تھی اس کے اندر پھر کچھ لوگ اس میں سے ریکوور بھی ہو گئے میرا یہ خیال ہے کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ پلٹسائز ہو گیا مہدی کازمی صاحب جو دعائی زہرہ کے والد ہیں اور اس کی والدنا ہیں وہ فیملی اگریف پارٹی ہے اگریف پارٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی کون مددگار ہے اس کا کون جو ہے اپنے سیاسی انٹرسٹ کے لیے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کون اپنا ووٹ بینک دیکھ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ سٹارٹ میں کچھ بیانات ان سے بھی ایسے دلوا دیے گئے سیاسی اثر کے زیرے اثر کہ جس کی وجہ سے یہ کیس بہت زیادہ خراب بھی ہوا ہے بہت زیادہ پولٹیکل بھی ہوا ہے تو اس وقت پریشر ہے پولس کی اوپر بھی اب اتنا ہائی پروفائل ہے میڈیا ہائی پریئیٹ ہو گئی بھی ہے تو جب وہ لے کے آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دہشتگردی کا ملزم دہشتگردی کا جو ہے وہ کوئی نامزد ملزم آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کوئی اس زیرے دفع کوئی کیس چل رہا ہے تو بلکل آپ کا جو پرسیپشن ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کہ اتنا ہائی پروفائل ایسے ہونا نہیں چاہیئے تھا but now it has taken so much hype and because of some reasons جس کا میں ذکر کر رہا ہوں سیر آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گا کہ بادیوں نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوٹ جو ہے وہ دعا کے حق میں فیصلہ سنانے جا رہی ہے یا پرنسپلی مورلی تو مجھے ایسی کو بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ matter is already being subjected in the court court نے decide کرنا ہے لیکن میری درخواست صرف کوٹ سے یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ آج کریں گے کل ہم ہمیں بھگتنا پڑے گا کل بہت سارے parents جو ہے obviously وہ اس فیصلے کے تحت درخواستیں دیا کریں گے کل اگلی آنے والے جو next جو judges اور courts ہیں ان کے سامنے آپ کی judgment موجود ہوگی تو judgment ایسی دیجئے گا کہ کل کو کوئی مہدی کارزمی اس کی اہلیہ اس طرح انصاف کے لئے دعائیاں نہ دیتے رہیں اور پاؤں نہ کے ساتھ رہیں بہت شکریہ ریحان داری صاحب کی آپ لوگوں نے گفتگو سنی اور میں بھی بزاتے خود بہت افسردہ ہوں کہ اگر یہ فیصلہ دعا زہرہ یعنی زہیر کے حق میں آ جاتا ہے تو جو میں نے مناظر دیکھیں آج دعا کے والد کے اور ان کی والدہ کے وہ مطلب کسی بھی بیٹی والے کے لئے یا پھر کسی بھی کے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے تو اس کے لئے وہ مناظر بہت ہی تکلیف دیں جس طرح وہ لوگ آج تکلیف میں تھے تو میری خورٹ سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان ساری گراؤنڈ ریالیٹیز کو بھی مدد نظر رکھا جائے صرف ایک میڈیکل ریپورٹ کی بیس پر فیصلہ دینا یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ کوٹ جو ہے وہ ان ساری گراؤنڈ ریالیٹیز کو بھی مدد نظر رکھے گی آج کی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی مجھے یعنی اسلام حضر کو اجازت دیجئے اللہ نکے مان